مجلس ٹھیک ہے ماتم ٹھیک نہیں کیوں کہ جی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا بھائی میں نے پہلے بھی آغاز میں بھی آپ سے قیاب تشریف لائیں میں اب بھی قیرہ رہا ہوں جسے ٹھیک سمجھا ہے مجلس اس میں آجاؤ ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو بولیں گے آپ بولیں گے آپ مہربانی کالے مہربانی سرکر یہ مرسول اللہ مہربانی سرکر یا رسول اللہ مجھے پھر استاد محترم ہی کی میں حوالہ اور ان کی گفتگو اکثر کرتا ہوں مولانا اسمائل صاحب فلبدی لہجے کے مالک تھے اور کمال بات کرم تھا کوئی بی کا کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسمائل اللہ نے دے دی تا گجرات قبلہ مہربانی سرکر صاحب گجرات میں شادی والے کی جگہ وہ مہربانی سرکر ہے گجرات شہر کے پاس ہی تو گجرات دریائے چناب گزرتا ہے اور چناب سے کوئی کلچرل کی کہانیاں بھی چناب سے جی جی تو وہ مولی سے مہربانی سرکرنے لگے اسمائل صاحب قبلہ تو بندہ ایک اٹھ کے کھلو گیا ساکیہ مولی اسمائل میں شیعہ نہیں لیکن پروگرام میرا ہے اس نے کیا کہا اس نے کہا میں شیعہ نہیں ہوں لیکن میرا پروگرام ہے کہ بنا نے کہا تو دیر کس بات کی کہ لگا جی جیٹ بندوں کتابیں اشتابیں مجھے سمجھ میں نہیں آتے آپ کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ مولی اسمائل شیعہوں کا جو ہے نا جو مسئلہ پوچھو وہ کسی نہ کسی کتاب سے دکھا دے لہذا میں جاتے بندوں کتابوں کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ میری اقل میں آ جائے میں آج ہی شیعہ ہونے کا اعلان کر دوں لیکن مسئلہ میری اب میں ممبر پہ کوئی کوئی وابستہ دریا کی کہانی ابھی نہیں سنا سکتا گجرات چناب سے جو وابستہ کہانی ہے اب جب اس بندے نے دو دفعہ کہا نا مسئلہ میری اقل چاہا جائے خبلہ نے کہا کیا تیری اقل میں نہیں آ رہا کہہ لگا ماتم ماتم میری اقل چی نہیں ہوں دا مولی اسمائل صاحب نے کہا پورا ملک ماتم تے اتراز کرے گجرات سے بندے نہ اتراز کریا کرو اقل آکھ دی یا کچھے کڑے ہاں تے ٹھل جاؤ کیا کہنا ہے عجیب اسم اللہ عجیب اسم اللہ عجیب اسم اللہ لہٰذا صاحبانِ گرامی خدر آپ کو جب تک ماتم نہیں سمجھ میں آ رہا تو اپنا اسارے شیعہ بھی کم ماتم کرتے ہیں کیونکہ ماتم کا تعلق اظہار عشق سے ہے اور اظہار عشق ہر بندے کا بکھ رہے ہیں یہی سبب ہے کوئی ایک ہاتھ سے کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں اور کوئی دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے ہیں وہ بھی کئی شیعہ ہیں جو ماتم نہیں کرتے وہ ماتمی کی جوتی اٹھانا جنت سمجھتے ہیں میری تعاید کر رہے ہیں بہت شکریہ مطلب یہ ہے اہلی مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی جلدی مجھے کلوز کرنے کہتے ہیں جی یہ مشکل بات ہے ماتم اظہار عشق ہے صاحبان اگرامی قدر یہ حقیقت ہے کہ نماز روزے کا تعلق شریعت سے ہے تازیت پرسہ ماتم ان کا تعلق عشق ہے شریعت بھی دین ہے عشق بھی دین ہے شریعت آسان ہے عشق مشکل آسانیوں میں ہر کوئی آ جاتا ہے مشکلوں میں کوئی کوئی آ جاتا ہے شریعت آسان تھی اس میں سارے نبی آ گئے عشق مشکل تھا سارے نہیں آ سکے ابتدا ابراہیم نے کی مکمل حسین نے کر دیا مہروانی جی مہروانی جی آپ جی ہیں ہاں اگر کوئی اہل اسلام میرے مسلمان دوست کوئی پروفیسر کوئی ٹیچر سن رہے ہو ہو سکتے وہ کہیں کہ جی کیونکہ اپنی محفل ہوتی ہے لہذا جو ان کے جی میں چاہتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی شریعت بھی دین ہے عشق بھی دین ہے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا عشق دین کیسے ہے اگر عشق دین نہیں ہے پھر علامہ اقبال مسلمانوں کے ملک کے مصور پاکستان ہیں ان کی کلمی روک دیتا انہوں نے کیوں کہا تھا کہ بے خطر قود پڑھا آتش نمرود میں عشق مہروانی سے اور بڑی جلدی جلدی بات میں بہت آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں ہوں میں نماز روزے کا تعلق شریعت سے علی ذرا متوجہ رہی ہے اب کچھ دوست بیٹھے ہوتے ہیں جو وضاحت تھوڑی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ رضی صاحب نے میمبر پہ بیٹھ کے کہا کہ شریعت بھی دین ہے عشق بھی دین ہے اب دونوں میں فرق کیا ہے شریعت اور عشق میں فرق مشکل بات ہے فوری بات ذہن قبول ہی نہیں کرتے لیکن میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے توفیق مولا دے دیں شریعت اور عشق میں فرق یہ ہے ہر ذہن فوری تیار نہیں ہوتا لیکن میرا ایمان ہے وزیرستان میں تمہیں بات نہیں نہ کر رہا کہ وہ سمجھیں گے نہیں مولائیوں میں بات کر رہا ہوں شریعت اور عشق میں فرق یہ ہے کہ شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے اور عشق میں خدا بندے سے مانگتا ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں آپ جیئے سید آپ زندہ و سلامت رہیں بڑی مہربانی 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ مہربانی سر دیکھیں دیکھیں بہتر اعتراض کرنے والے بھائی کے ذہن میں فوری بات آئے گی جی علاق اللہ شہن قدیر اللہ اور یہ شیعہ بادسہ بندے ہیں اور یہ دیکھو جی توحید کے بارے میں اصل مجھے تو یہ سلسوے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آل محمد کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کی توحید خطرے میں پڑھنے لگ جائے اور انہیں نہیں حالات یہ ہیں کہ یونیورسٹیوں میں ڈیکچرار پروفیسوروں تک نہیں کہ کہنا شروع کر دیئے کہ جی شیعہ سب کچھ علی کو سمجھ انہیں اللہ نبی کا پتہ ہی نہیں ہے یہ سب کچھ علی کو سمجھ اس سب کچھ میں بہت کچھ ہے کہ شیعہ سب کچھ میں ممبروں پہ بھائیوں کی ان پروفیسوروں کی دانشوروں کی غلطہ ہم یہ دور کر رہا ہوں مجمع کی تائید کی ضرورت پڑ جاتی ہے ہمیں آپ بھی تائید کر دیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں انہیں اللہ نبی کا پتہ نہیں ہے یہ سب کچھ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں میں شیعہ پبلک میں اعلان کر رہا ہوں شیعہ اللہ اسے سمجھتے ہیں مجھے علی سجدہ کرو میری تائید کریں